موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایزی کوک پید اسما اور آج میں آپ کو مزیدار قسم کی مسالہ بندی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ گرمیوں میں ایک من پسند ڈش ہے لیکن یہ سب میں نے کیسے بنایا ہے اس کو جاننے کے لیے آپ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ ایسا کرنا بالکل فری ہے اور اس سے آپ میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر دیکھ سکتے ہیں چلیں جی چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں مسالہ بندی بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے جی میں نے لے لی ہیں 600 گرام فروزن بندی جو یہاں پہ اسی طرح کٹی بھی آتی ہے آپ فریش بھی لے سکتے ہیں ریسپی سیم ہی ہوگی اس کے ساتھ چاہیے ہمیں تین عدد پیاز جو ہمیں آگے جا کے ان کو بھریق سلائس کر کے کاٹ لیں گے تین عدد آپ ٹماٹر لے سکتے ہیں یا 300 گرام آپ ٹماٹر کا ٹنگ یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں ہمیں چاہیے ہے اویل 1500 ایمل میں نے کوکنگ اویل لیا ہے اور ون ٹی سپون ہمیں نمک چاہیے ایک چمچ ہمیں سرخ مرچ چاہیے پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں آدھا چمچ ہمیں ہلڈی چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں ایک چمچ اناردانا پاورڈر چاہیے آپ چاہیں تو آپ ایک چمچ لیمن جوز کا یوز کر لیں یا جو کچھے عام ملتے ہیں چھوٹا سا وہ کاٹ کے یوز کر لیں تینوں میں سے کوئی ایک چیز یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آدھی چمچ ہمیں گرم مسالہ چاہیے اور اینڈ پہ گارنشنگ کے لیے دھنیا اور ہڈی مرچ چاہیے سب سے پہلے آپ ایک نون سٹک فرائی پین لے لیں اور اس میں آپ آئل ڈال کے اسے ہلکا سا گرم کر دیں اور اس کے بعد آپ اس میں بھنڈیاں ڈال دیں فریش ہو یا فروزن کوئی مسالہ نہیں ہے آپ ان کو اب فرائی کرنے سے پہلے آپ اس میں جو ہم نے ایک چمچ نمک رکھا ہے اس میں سے کوارٹر ٹی سپون نمک آپ تھوڑا سا بھنڈیوں پہ ڈال دیں اسی طرح کوارٹر ٹی سپون آپ سورک مرچ بھی ڈال دیں اور کوارٹر ٹی سپون آپ ہلڈی بھی ڈال دیں اور باقی کی ابھی ہم باد میں یوز کریں گے لیکن ہمیں ٹوٹل ریسپی کے لیے ون ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی سپون ریڈ چلی ہی چاہیے ابھی ہم ان کو پان سے دس منٹ تک فرائی کرتے رہیں گے کیونکہ اس میں ایک سٹکی نس ہوتی ہے جسے لیس کرتے ہیں جس کی وجہ سے بھنڈیاں اچھی نہیں بنتیں اور اسی لیے انہیں تب تک فرائی کرنا چاہیے جب تک ان میں یہ لیس ختم نہ ہو جائے تو ابھی ہم اسے پان سے دس منٹ تک فرائی کریں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھنڈیاں اپنی شکل برقرار رکھیں تو بالکل جنٹل ہینڈز کے ساتھ آپ اس کو ہینڈل کریں اگر آپ بہت تیز تیز چمچ ہلائیں گے تو بھنڈیوں کا حلوہ بھی بن سکتا ہے تو بہترین ریزلٹ کے لیے آپ تھوڑا جنٹلی ان کے ساتھ ٹریٹ کریں اور اب یہ بھنڈیاں فرائی ہو چکی ہیں سٹیکی نیس بلکل ختم ہو گیا تو اب ہم اسے آئل میں سے باہر نکال لیں گے اور یہ بچاوا آئل ہم ابھی دوبارہ یوز کریں گے اور آج کمفرٹ کوکنگ کے چکر میں ہاتھوں کو ریس دینے کے چکر میں میں نے یوز کیا ہے چوپر اور اس میں میں نے جو پیاز ہیں انہیں بھاری کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو چوپنگ بوڑی یوز کر کے نائف سے بھی کٹ سکتے ہیں اب ہم یہ پیاز آئل میں ڈال کے انہیں پکائیں گے لیکن ہم نے انہیں بہت زیادہ ڈارپ براؤن نہیں کرنا بلکل ہلکا سا لائٹ براؤن کرنا ہے جب یہ اپنی شکل کھو دیں تو ہم اس میں ٹماٹر اٹ کر دیں گے اب ہم نے اس میں ٹماٹر ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے جب ٹماٹر نرم ہو جائیں تو ہم اس میں ڈال دیں گے باقی کا بچا ہوا نمک سورک مرچ اور بچیوی حلدی یہ تینوں چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ میں ہم اس میں اناردانہ پاودر بھی ڈالیں گے اور تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈالیں گے جو ہم نے پہلے سے رکھا ہوا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا مکس اینڈ میش کریں گے تاکہ مسالے کی شکل یہ اختیار کر لے ٹماٹروں کو بھی ہم اس میں میش کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں بھنڈیوں کو جو ہم نے پہلے سے سائٹ پہ رکھی ہوئی تھی فرائی کر کے اور اس کے بعد ہم اس میں گارنشنگ کے لیے دھنیا اور ہری مرچ کو بھی ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے ان کو بالکل آپس میں آرام سے مکس کر دینا ہے اور پرفیٹ قسم کی مسالہ بھنڈی تیار ہو جائے گی جس سے آپ چپاتی، روٹی، پھلکا، پراتھا، نان، بٹ ایورٹ جو آپ کو پسند ہو آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو مجھے کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں انشاءاللہ کسی اچھی ریسپی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور آپ اس پٹن پر دبا کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں موسیقی